اسلام علیکم ایمور یہ ویڈیو جو ہے ایک سکل بیس ویڈیو ہے تو آپ کی گاڑی میں زنگ کیوں لگتا ہے یا زنگ نہ لگے تو اس کا کیا طریقہ کارت تین چار چیزیں ہیں اگر آپ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے زنگ نہیں لگے گا دوبارہ تو یہ چیزیں جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن بنیادی چیزیں جو ہے اس کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ گاڑی میں زنگ کیوں لگ جاتا ہے اور اس کو بچانے کے لیے کیا کیا طریقے ہم اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا ان سے جو ہے زنگ دوبارہ آپ کی گاڑی میں نہیں آئے گا تو ان طریقوں کو ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں ہم چلتے ہیں گاڑی کے اندر گاڑی واش کرنے کے بعد ہمیشہ نمی رہ جاتی ہے ابھی جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے والے فرش ہیں اور یہ پیچھے والے فرش ہیں اب سامنے والے فرش آپ کو کالے نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کے اوپر یہ نمدے ڈلے ہوئے ہیں تو یہ ایک تیس ہی ہوتی ہے لک ٹائپ تو اس کو نمدے کہتے ہیں تو یہ پچھلی سائیڈ پہ جو ہے میں نے نمدے اتار دی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے نکال کے باہر پھینک دی ہیں اور یہ کڑک ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹوٹ جاتے ہیں اس طریقے سے یہ یہ ایسے سخت ہونے کے بعد کڑک ہو جاتے ہیں جیسا کہ یہ اس کی میٹنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں بلکل یہاں سے جو ہے یہ کور ہو جاتا ہے یہ تو یہ پاپڑ ہے یہ جو سائیڈ پہ لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ پاپڑ ہے اب اس کے اندر جو ہے وہ نہیں کھولتے اس کو اپنا ہوا سے پریشر مار کے صفائی کر دیتے ہیں اب اس کے اندر جو سیم رہ جاتی ہے ان کے اندر یا اس میٹ کے نیچے تو وہ جو ہے پھر خرابی پیدا کرتی ہے زنگ کی صورت میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ نمدیں ہارڈ ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں جیسے یہ آپ کو دراد نظر آری ہوگی یہاں سے یہاں سے تو یہاں سے جو ہے یہ پانی اندر اس کے چلا جاتا ہے اوپر سے یہ خوشک نظر آتے ہیں لیکن نیچے پانی اس کے رہ جاتا ہے نمی کی وجہ سے پھر یہ زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ یہ پچھلے فرش آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں تو یہ اوپر سے بلکل یہ بھی صاف نظر آرہے تھے لیکن ان کے نیچے یہ کنڈیشن ہے اگر تو آپ نے گاڑی اپنے پرمننٹی رکھنی ہے گھر کے استعمال میں پھر تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو رگڑائی کروا کے دوبارہ پینٹ کروا نمدیں ڈلوالیں کیونکہ وہ آپ کے یوز میں ہیں تو اس کا کوئی شو نہیں ہے اگر کل کو آپ کو گاڑی سیل آؤٹ کرنا پڑ جاتی ہے تو جینون گاڑی کی جو ویلیو ہوتی ہے تو وہ جو اگر آپ نے رپیر کروا لی ہے اس کو پینٹ کروا لی ہے یا اس کے پر یہ والے نمدیں دوبارہ سے ڈلوالیں ہیں تو شاید وہ قیمت آپ کو نہ مل سکے کیونکہ شک و شبات میں چیز چلی جاتی ہے کہ یہ دوبارہ اس کے اوپر رپیرنگ کیوں ہوئی ہے اب یہ جیسے بھی ہیں جینین ہے بے شک زنگ لگا ہوا ہے اس کی ویلیو جینین والی ہے اگر آپ نے دوبارہ اس کے اوپر رنگ کروا دیا نمدیں ڈلوا دیا تو وہ چیز پھر یہ نہیں رہے گی اب آپ یہ جو نمدیں ہیں یہ آپ نئے بھی لگوا سکتے ہیں اب آپ اس کی رگڑائی کروائیں گے پینٹ کروائیں گے اور دوبارہ نمدیں لگ جائیں گے لیکن جو لوگ گاڑیوں کا کام کرتے ہیں وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں یہ جو آپ کو سبد رنگ نظر آ رہا ہے اس کو استر کہتے ہیں یہ بیسیکلی کمپنی کا رنگ ہوا ہوا ہے تو اس کے بعد انہوں نے اوپر بلو کلر ڈالا ہے یہ جہاں جہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں یہاں تک یہ نمدیں تھے تو یہ یہاں سے اتر چکے ہیں اور نیچے جو ہے یہ کمپنی کا کلر ہے اگر آپ اس کے ساتھ چھیڑ چھائے کرتے ہیں جو لوگ گاڑیوں کا کام کرتے ہیں میں پھر سے دور آ رہا ہوں وہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں تو جو جینول چیز ہوتی ہے جینول کلر ہوتا ہے اس کو پریفر کیا جاتا ہے اگر آپ اس کے پر کلر کروا دیں گے تو گاڑی جو خریدنے والے ہیں عام لوگوں کو تو ان باتوں کا نہیں پتا لیکن وہ اس چیز کو جج کرتے ہیں کہ اس نے کلر کیوں کروایا گاڑی ڈیمج تو نہیں تھی نمدے کیوں ڈلوائے ہیں یہ والے نمدے دوبارہ سے نمدے کیوں ڈلوائے ہیں فرش تو خراب نہیں تھے تو اس لیے کئی لوگ ایزی ٹیز رہنے دیتے ہیں یعنی کہ اس کو زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے لیکن ایزی ٹیز اگر آپ اس کو رکھیں گے تو مزید زنگ پکڑتا رہے گا تو اس چیز کو بچانے کے لیے آج یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو جنون ہی رکھنا چاہتے ہیں تو زنگ سے آپ اس کو مزید لگنے سے کیسے بچا سکتے ہیں دیکھیں گاڑی میں نے ساری کھول دیا سائیڈوں پر پاپڑ ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ بھی میں نے اتار دی ہیں اب دیکھیں یہاں سے یہ سارا یہ چیز جو ہے کوری رہتی ہے اگر آپ گاڑی کی سروس بھی کرواتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یعنی کہ اوپن نہیں ہوتی یہاں پہ کیونکہ یہ پاپڑ لگاتا ہے یہ والا پاپڑ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اتار دی ہیں وڈی فوٹی تو اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے اور اس کی خریداری کیسے کرنی ہے کیونکہ اس سے ملتے جلتے ناموں سے کئی چیزیں جو ہے مارکٹ میں آگئی ہیں سیم کاپی ہے وہ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں یہ تین سو ایمیل کی باٹل ہے یہ دو سو ایمیل ہے اور سات سو ایمیل ہے تو اس کی قیمت جو ہے فائیو ہنڈرڈ ہے تین سو ایمیل اور ساتھ یہ جو چھوٹی باٹل ہے اس کی جو ہے ساڑھے تین سو ایمیل ہے دو سو ایمیل اور سو ایمیل کی ڈھائی سو ایمیل ہے میڈ ان یو کے یہ لوکل منفیکچر نہیں ہوتی یہ باہر سے ہی آتی ہے امپورٹڈ ہوتی ہے وڈی فوٹی کا فائدہ یہ ہے ایک تو یہ زنگ کو رموو کرنا شروع کر دیتا ہے اور مزید جو ہے گاڑی میں زنگ لگنے سے بچت ہو جاتی ہے اور گاڑی میں نمی کو بھی نہیں آنے دیتا سارا کچھ اس کے اوپر لکھا ہو ہے اور میڈ ان یو کے ہے انگلینڈ کا یہ بنا ہو ہے لیکن اس سے ملتے جلتے ناموں سے کئی کمپنیز آ چکی ہیں سیم یہی ڈزائنوں نے بنایا ہو ہے کاپی کی ہوئی ہے تو ان کا استعمال میں نے نہیں کیا ان کے بارے میں میں نہیں جانتا لیکن اوریجنل کمپنی ڈیو ڈی فوٹی ہے تو دکان دار کے پاس آپ جائیں گے تو وہ آپ کو کسی اور نام سے ڈیو ڈی فوٹی ہی کہہ کے تھمانے کی کوشش کرے گا لیکن آپ نے اسرار کرنا ہے کہ مجھے ڈیو ڈی فوٹی ہی چاہیے کیونکہ اوریجنل کمپنی یہی ہے میں پھر سے کہوں گا دوسری کمپنیز بھی اچھی ہوں گی لیکن میں ان کے بارے میں نہیں جانتا اوریجنل یہی ہے اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں اگر ریک مار آپ کے پاس ہے بریگ والا ریک مار لینا اس کو ہلکا ہلکا سا آپ نے رگڑنا ہے زیادہ آپ نے اس کو نہیں رگڑنا زیادہ آپ رگڑیں گے تو یہ کلر بھی اتر جائے گا پھر فائدہ کوئی نہیں ہے یہ کام کرنے کا اگر یہ کمپنی والا کلر بھی اتر جائے گا یہ گرین والا تو اس سے جو ہے آپ کا یہ موٹا موٹا زنگ اتر جائے گا جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ گاڑی سے اتر جائیں گی اور اوپر سے زنگ اتر جائے گا اس کے بعد آپ نے ڈیولیو ڈی فوٹی لینا یہ پائپ اس کے ساتھ ہی ملتا ہے یہ یہاں پہ لگ جاتا ہے جہاں جہاں پہ زنگ ہے وہاں پہ آپ نے اس کو اس طریقے سے سپریے کر دینا ہے یہ کونوں میں بھی اچھے طریقے سے یہ لیک ورڈ اور بہت سارے کام میں آتا ہے جیسے کہ پرانے زنگ والے نٹ کا ولے کھولنے کے لیے اور کافی چیزوں میں اس کو یوز کیا جاتا ہے جو چیزیں جیم ہوں اور ایک چیز آپ کو اور بتا دیں اگر آپ نے ریگ مار نہیں لگانا تو آپ اس کو ہارپک یا ویم جو لیک ورڈ ویم ہوتا ہے برتن دھونے والا اس سے فرش کو پہلے آپ اچھی طریقے سے صاف کر لیں تو اس سے بھی کافی زنگ صاف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو اپلائی دیں اگر آپ اس میں مزید بہتری لانا چاہتے ہیں تو یہ گریس ہے تو گریس آپ نے لے لینی ہے یہ پچاس سو روپے کی مل جاتی ہے تو بڑی لے لیں چاہے چھوٹی لے لیں تو گریس کو آپ نے لگانا ہے کپڑے سے تو کپڑا لے کے اس طریقے سے آپ گریس لگائیں اور جو ہے اس کا لیپ کر دے ایسے تو یہ زیادہ اچھا کام ہو جائے گا اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ بھی اتنا کوئی ضروری نہیں ہے اس سے یہ ہے کہ تھوڑی سی بہتری آ جائے گی اس طریقے سے آپ نے یہ گریس کپڑے سے لگا دینی ہے جہاں جہاں آپ کو زنگ نظر آ رہا ہے ایک یہ سیلیکون ہے مختلف کلوروں میں یہ مل جاتی ہے یہ گاڑی میں کوئی سراخ وغیرہ ہو جائے تو وہاں پہ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں جہاں سے پانی یعنی کہ سراخ کوئی ہو جائے اور پانی وہاں سے جا رہا ہو تو اس کو بند کرنے کے لیے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یہ ہر کلر میں آپ کو مل جائے گی ٹانسپیرنٹ میں مل جائے گی مختلف کلوروں میں آپ کو یہ مل جائے گی تو ویور اس طرح کی ویڈیو آپ کے لیے میں لے کے آتا رہتا ہوں سکیل بیسٹ اور بزنس کے حوالے سے تو اس ویڈیو کو جو ہے آپ شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو آپ ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ